بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام سے زندگی سچ ہلتھ کیمپین کا حصہ ہے جس میں ہم لوگ بیماریوں سے متعلق اویرنس ایڈوکیشن پورے ملک میں پھیلانی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہم لوگ اسلامباد راولپنڈی اور مختلف شہروں سے جتنے بھی ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ مختلف ٹاپکس پہ آکے مختلف بیماریوں پہ مختلف بیماریوں پہ بچاؤ ان کے منیجمنٹ پہ آکے بات کریں اور جہاں پر بڑے ہسپیٹلز یہاں پر بڑے داکٹرز نہیں موجود وہاں تک ہماری آواز ہمارا میسیج ہماری جو ہیلتھ اویرنس کیمپین ہے وہ پہنچ سگے لوگ بیماریوں سے بچ سگیں اور ایک صحت من پاکستان بنایا جا سگے اسی سلطے میں ہم نے واتس اپ نمبر بھی اپنا لانچ کیا جو کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ لیں گے وہاں پر آپ اپنا ٹائپ شدہ میسیج بھیج کے ہمارے ڈاکٹرز سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس ڈاکٹر کے پروگرام میں آپ کا سوال پوچھا گیا اور ٹیلی کاسٹ شیڈول جاننے کے لیے کہ کس ڈاکٹر کے پروگرام کس دن ٹیلی کاسٹ ہونا ہے ہمارے فیس بوک کا پیج جو صحیح زندگی اس کو فالو کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا سوال جو ہے جس ڈاکٹر کے پروگرام میں پوچھا گیا تھا وہ کب ٹیلی کاسٹ ہونا ہے ڈاکٹر فرحان علی مارسیم سٹوڈیو میں موجود ہے اور جیسے کہ ناظرین آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ گیا ہے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کیا کنڈیشن ہے آن گراؤنڈ حقیقت کیا ہے کیا وائرس کی تھوڑی جانکاری ہم لیں گے اس کے بارے میں جانیں گے کیسے اس کو منیج کرنا ہے کتنا خطرناک ہے یہ طوال سوالات آپ سب کے ذہن میں بھی ہیں میرے ذہن میں بھی ہیں کیپٹل ہاسپٹل اسلامباد میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ لوگ سوال ہو تو آپ لوگوں میں فیس بک پہ بھی یا واتس اپ کے نمبر پہ اپنا سوال ٹائپ شدہ حالت میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکیں جلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے طرف گفتکو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم سلام آپ نے ٹائم نکالا ہے میرے پروگرام کے لئے ڈاکٹر صاحب کرونا وائرس پہلے تو ڈاکٹر صاحب شروع میں چاہوں گا میں آپ یہ بتائیں کہ آیا واقعاً اتنا خطرہ ہے یا ایک ہائپ کریئٹ ہوا ہوا ہے ایک پینک کریئٹ ہوا ہے ہمارے ملک میں میں بہت زیادہ پینک کریئٹ کیا گیا یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ جتنی بھی وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں وہ ان میں سے موسٹلی سیلف لیمٹنگ ہوتی ہیں اس میں سے کچھ کیسز جو ان سے ہوتے ہیں وہ انڈ سٹیج تک مہنچتے ہیں کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں جیسے مائلڈ، موڈریٹ اور سویر اب سویرٹی آف ڈیزیز وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس پرسن میں جس میں ڈیزیز نے حملہ کیا ہے اس کی امیونٹی کیسی ہے اس کے اپنے قوت مدافعت کیسی ہے کیونکہ ایکسٹریم آف ایجیز زیادہ انوال ہوتی ہے بہت زیادہ بوڑے لوگ یا بہت زیادہ چھوٹے لوگ ان دونوں میں جن سے امیونٹی کام ہوتی ہے یہ لوگ زیادہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں ایفیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز اس میں آنا شروع ہوتی ہیں اچھے یہ لوگ تو اور بیماریوں سے بھی ایفیکٹ ہیں بچے جو ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہوں گے بوڑے جو ہیں بوڑے بھی ہوتے ہیں اس لئے پینک ہونے کی بہت ضرورت نہیں ہے اور ہر انفیکشن جو انسی ہے وہ کرونا نہیں ہے کرونا کے کچھ خاص سمٹمز ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ پیزنٹ کرتی ہے اور اکثر جو ان سے لوگ ٹھیک ہو جاتی ہیں اب جیسے ابھی رپورٹس آر ہیں جیسے چائنہ بیوی بہت سے لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اب سب میں ڈیٹس نہیں ہو رہی جو مائل ٹو مارڈرین وہ ٹھیک ہو کے ڈششارڈ ہو کے گھروں کو جا رہے ہیں ٹھیک لیکن ان لوگوں کو جن میں ایسے سمٹمز ہوتی ہیں ان کو ہسپٹرائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں انفیکشن ٹرانسور نہ ہو کیونکہ یہ جو ہے کنٹیجیس ہے مطلب ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو لگ جاتی ہے مطلب ان کے جو جراسیم ہے جسے وائرس ہم کہتے ہیں ناک سے آنکھوں سے جو ان سے سنیزنگ کرتے جیسے یا ڈراؤپلٹ انفیکشن ہے ہوا میں گئے وہ جو ان سے ایک دوسرے پرسن کو ٹرانسور رہنا شروع کرتے ہیں تو اس چیز کے اتیاد کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو ایکسپوئیر ہوا ہے خاص طور پر وہ جو لوگ ٹرائیولنگ کر کے ہیں کیونکہ ٹرائیولنگ ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ پاکستان میں تو اتنا زیادہ سے ایکسپوئیر ابھی نہیں ہے کچھ ہی کیسز ابھی تک ڈائیگنوز ہوئے ہیں تو اس لئے جو لوگ ٹرائیولنگ کر کے ہیں ٹرائیولنگ والے لوگوں پر ذرا ہوتا ہے کہ اگر ان میں اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں جیسے سانس کا پھولنا خاسی اور فلو تو ان لوگوں کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں کورینٹائن کر دیتے ہیں یعنی سیپریٹ کر دیا جاتا آئیسو لیٹ کر دیا جاتا ہے ان میں تیسٹ کر کے دیکھا جاتے ہیں ان میں بیماری ہے یا نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری پاپولیشن یا سارے لوگ اس کو ایک دم ان کا ایکسپوئیر ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ پینک ہوا سارے ہر لوگ ماس پینک کے پھیر رہے ہیں اور باقی دنوں سے ایکٹیویٹیز بھی روڈیس ہو گئی ہے ایسی کنڈیشن نہیں ہے صحیح بہت شکریہ آپ نے کلیر کی چیزیں اور بیسکلی ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بیماری کا جو پھیلاو ہے اس کو روک سکیں باقی جیسے کہ وائرل ڈاکٹس آپ نے بتایا کہ وائرل انفیکشن ہے جیسے باقی انفیکشن بھی ہوتے ہیں اس کو ہم نے کومپلیکیٹ ہونے سے بچانے ہیں اور ساتھ جو بہت اہم ہمارا ہے میرے خواہ سے دینی فریضہ بھی ہے اور ہمارا ہے پاکستانی بھی یہ رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ اس کے پھیلاو کو بچا سکیں جو بھی بری چیز ہے اس کے پھیلاو کو روکنا وہ ضروری ہوتا ہے تو بیسک فوکس ہم لوگ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پھیلاو کو روک سکیں جوٹ سب اب چلتے ہیں بیسک اس انفرمیشن پر کہ جناب کرونا وائرس ہے کیا آج اب کرونا وائرس جو ہے یہ ایک فیملی ہے جس میں بہت سے وائرسز ہیں جو ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے انیس سو ساٹھ میں سب سے پہلے کرونا وائرس ڈسکور ہوا تھا اس کے اوپر پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی یہ ہے کیا چیز اس میں ٹائپس ہیں کی الفہ بیٹا گیمہ ڈلٹا یہ چار ٹائپس کے الگ الگ ہیں جو کہ کچھ جن سے انیمل سے ہیومن میں ٹرانسور ہوئے ہیں مطلب مختلف سورسز ہیں کچھ جن سے کیٹس میں تھے کچھ میں بیٹس میں تھے اور وہاں سے جن سے ان کی گوشت کو یوز کرنے کے یا ان کے ساتھ ہینڈلنگ ہینڈلنگ سے جن سے وہ ہیومن میں آئی پھر ہیومن ٹو ہیومن ان کا آگے ٹرانسور ہوئا جو کرونا وائرس ہے جسے ہم ہیومن کرونا وائرس بھی کہا جاتا تھا نائنٹی سکسٹی تک اس کے سمٹم ایسے ہی تھے جیسے جس لائکے فلو لائک سمٹم رنی نوز ہو گئی نزلہ ہو گیا سنیزنگ ہو گئی جیسے ہم کے سمٹم ہوتے ہیں اور یہ سیلف لیمٹنگ ہے سیون ٹو ایٹھ ڈیز میں موسٹلی کنڈیشن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں ہیومن کرونا جیسے باقی وائرل جیسے باقی اور یہ بڑے عرصے سے ایسا نہیں ہے کہ آج پہلی دفع ہوا بہت سے لوگوں میں پاکستان میں بھی ہوتے ہوں گے لیکن اس کی ایسے کوئی ٹیسٹ وکارہ نہیں ہوتے تھے تو یہ ہیومن کرونا کرونا وائرس جنسا تھا یہ سیمپل سی ایک کنڈیشن تھی جسے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے جیسے وقت کے ساتھ ہو جنسے مختلف قسم کے وائرسز میں چینجز آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن ٹو میں کرونا وائرس کا جنسے سارس کے نام سے ایک ایکسپوئیر ہوا جسے ہم کہتے ہیں سویئر ایکیوٹ رسپائرٹری سنڈروم ٹھیک ہے کرونا سارس اچھے ایس اے ای آر ایس کے نام سے ایس اے ای آر ایس ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے یہ ہی تھا اس میں یہ فلو ہوا تھا ٹھیک ہے اسی طرح کف اور چیسٹ کی انویولمنٹ ہو گئی تھی مطلب رسپائرٹری سسٹم ٹھیک ہے اس کے سارج ان سے بہت سے لوگوں میں ڈیتس ہوئی تھی کیونکہ وہ شدت کی بیماری کے ساتھ پریزنٹیشن اس کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اسے سارس کا نام دے دیا گیا تھا ٹھیک ہے پھر 2012 میں میڈل ایسٹ سنڈروم میڈل ایسٹ سنڈروم کے نام سے بیماری آئی تھی جو بھی وہ بھی کرونا وائرس تھا اس کا بھی یہ جن سے ہے سعودی ارم میں پہلی دفع ہوا تھا ایسا اور یہ کیمیلز اونٹھوں سے ہینڈلنگ کی وجہ سے وہاں سے وائرس ٹھیک ہے اور اس کے بھی وہی سیمٹمز تھے جیسے سارس کے ساتھ لیکن اس کا سورس کیمیلز تھے اور سارس کا سورس اس وقت جن سے کیٹس کو کہا گیا تھا اس میں ہوا یہ ہی تھے کہ یہ بھی اسی طرح پریزنٹیشن تھی کاف ڈیفیکلٹ سانس میں مشکل آنا فلو ہو جانا اور اس کے بعد بہت سے لوگوں میں ڈیتھ ہو جاتی تھے وینٹری لیٹری سپورٹ کی ضرورت پر جاتا اچھا تو یہ اس وقت جن سے دو ڈیکلیئر ہوئی تھی یہ امرجنسی کنڈیشن ہے اس کا من لے کہ کافی عرصے سے چیزیں چل رہی ہیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ریسنٹلی جو کرونا وائرس اسے سی او وی آئی ڈی ڈیبلی اچو نے لیبل کر دیا نائنٹین اچھا کہ ٹو تھاؤاؤزن نائنٹین میں یہ نیا وائرس آیا ہے یہ پہلے ہیومن میں نہیں تھا ٹھیک ہے اس کا پریویسلی کوئی ایکسپوئر نہیں نہیں تھا ٹھیک ہے اس کی شیپ تو جس لائی ہے کرونا کی ہے ہی ہے کروکٹون اس کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اسے لیبل کر دیا ہے ٹو تھاؤزن نائنٹین میں وہاں سٹی جو ہے چائنا سے یہ فرسٹ اس کا مریض جنس ہے وہ تائیگنوز ہوا تائیگنوز ہوا تھا اس بیماری کے ساتھ ٹھیک ہے وہ جو ہے ایک ایسی جگہ جو کام کر رہا تھا جو مارکیٹ کے اندر جہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپز کے اینیملز اور اس طرح کی جنسی ہے نا ٹھیک مختلف قسم کے سیل آؤٹ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہاں سے جنسی سے کہا گیا کہ جی اس کا ٹرانسفر ہوگا ہے دیکھے ان بی بھی سٹیل کنفرم نہیں ہے اس کا سورس آف ٹرانسفر کیا ہے اچھا کون سا اینیمل ہے سٹیل ابھی ان پروسس ہے کیونکہ اس پہ بھی ورک اپ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب سی او وی آئی دی سے قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے ڈبلی اوچو نے سپیسیفک نام لگتی ہے گیا سی او جی کرونا سی او سے کرونا وی آئی سے وائرس اور ڈی سے ڈیزیز سے سے کہہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن نائنٹین مطلب نائنٹین میں یہ آئی ہے ٹو تھاؤزن نائنٹین میں ٹھیک ہے اب اس کا ریسنٹلی ابھی فیبری میں میٹنگز ہوئی ہیں ڈبلی اوچو کی تو اس کا نام انہوں نے دے دیا ہے سارس ٹو اچھا سویر ایکیوٹ ریسپائیریٹری سنڈروم ٹو کے نام سے اسی کو اسی کو پہلے اس کو کہہ دیا جاتا تھا سارس جو تھی وہ تو ٹو تھاوزن پر یہ کہہ تھا اس کا نیا نام سارس ٹو ڈیکلیر کر دیا گیا ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی اس کی ہسٹری بیکگراؤنڈ یہ ہے اور ریسنٹلی اب یہ چل رہا ہے اس کا ملکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے نئی چیز نہیں ہے اچھے ٹوکس اب یہ بتائیے کہ کچھ وائرسز کو ہم دیکھتے ہیں جو جانوروں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں کچھ کو دیکھتے ہیں جو ٹرانسفر نہیں ہوتے اس کی پیچھے کیا کہانی ہے اب اب ہوا یہ ہے اسی لئے اس کو نوول کہا جاتا ہے کہ نیو آنسٹ وائرس ہے یہ پریویس نہیں تھا ہیومن میں ان کا کوئی نئی تک ایکسپوئیر نہیں تھا اس پہ ابھی ورک اپ ہو رہا ہے اسی لئے اسے نوول کرونا وائرس بھی کہتے ہیں نائنٹین کہ 2019 میں یہ آیا ہے ڈسکور ہوا ہے اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس کے سیمٹمز کیا ہیں سائنس کیا ہیں اور اس کی ویکسین کیا اس کو ہینڈلنگ کی ستا جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک پینک آگیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ ایک نئی بیماری آگیا اور اس کو کس طرح توڑ کیا جائے اور اس پہ کام ہو رہا ہے تیزی سے ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کو ہینڈل کی ستا کیا جائے اب اس کا سورس بھی ابھی بھی سٹیل کانٹروورشل ہے یہ کہاں سے کون سے اینیمل سے یہ ہے کچھ ابھی سریڈیز آئی ہیں جس میں یہ بیٹ سورس ہے مطلب چمگادونوں سے آیا ہے کچھ ابھی کیٹ ہے کچھ اینیمل ابھی بھی سٹیل کانٹروورشل ہے ابھی اس پہ جون سے نا ایس سچ ایکزیکٹ ہنڈر پرسنٹ ابھی کلیر نہیں ہے لیکن آیا ہے یہ وہاں چائنہ کے سٹی سے جہاں پہ اینیمل کی جو مارکیٹ ہے مارکیٹس ہے وہی سے جو ایک پیشنٹ آیا تھا جو فرس ٹائم ڈائیگنوز ہوا تھا اس میں سمٹمز یہ تھے کہ خانسی ہو رہی تھی بخار ہو رہا تو اس کے ساتھ سانس میں مشکل ہونا شروع ہو گئی جب اس چیز کا ڈائیگنوز کیا گیا اس پہ ورک اپ کیا گیا تو پتہ چلا ہے یہ خاص وائرس ہے جو پہلے تو ہے ہی نہیں تھا اس کی شکل ویسی ہی ہے شیف ویسی ہی ہے جو کہ ڈیفرنٹ کرونا وائرس تھے بٹ اس کا ایکشن is different ٹھیک ہے تو اس کے اوپر پھر جو انسہ ورک اپ ہو اور پھر یہ دوسرا جو انسہ اتنی مطلب فاسٹلی ریپیڈلی جو انسہ نا ٹرانسر ہوا ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں اور تیسے چوتھی میں جو انسہ ایک پوری community جو انسہ اس میں انوال ہونا شروع ہو گئی اب اس میں کچھ جو لوگ تھے ان میں مائل سے سیمٹمز تھے کچھ میں moderate تھے اور کچھ میں severe تھے جو mild اور moderate سیمٹمز کے لوگ تھے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے لیکن جو severe condition تھی وہ جو انسہ ventilatory sport کی جو چلے گی یا پھر end میں sepsis میں چلے گئے sepsis سے مراد یہ کہ خون میں اتنا زیادہ virus spread کر جے جس کی وجہ سے جو organs ہوتے اہم organs جیسے kidneys ہیں heart respiratory lungs وہ damage ہو جاتے اسے ہم کہتے multi organ failure ہونا شروع ہو گئے اس کے ساتھ لوگوں میں death ہونا شروع ہو گئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض وہ آخری ہی stage پر جائے گا تو بہت سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں شروع ہوئی کی stage میں ٹھیک ہونا شروع جاتے لیکن اس کو ہم کس طرح دوسرے virus یا flu like symptoms ہم کس طرح اس کو differentiate کر سکتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ خانسی کے ساتھ سانس کا پھولنا اور difficulty breathing میں جب difficulty breathing سانس میں مشکل آنا شروع ہو جائے یا سانس کے ساتھ آواز آنا شروع ہو جائے تو سوچنا چاہیے اور traveling کی history ہو تو پھر وہاں پہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی کرونا ہو سکتا ہے لیکن ہر flu like symptoms گلہ خراب ہو جانا یا رنی نوز ہو یا آنکھوں میں پانی آنا یا خانسی کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو کرونا ہو گیا تو basically panic اس base پہ ہو رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہلکا سے بھی خانسی ہو رہی ہے ہلکا سے بخار ہو رہا سمجھتے ہیں کہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ کرونا وائرس پہ نہیں ہے کرونا کے یہ سپیشل ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیفیکلٹی بریدنگ میں سمٹم آتے ہیں وہ بھی last stage میں جو جانا ہوتا وہ کمپلیکیشن ہوتی ہے ورنہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی اس کے پینک ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن مختلف جو وائرل انفیکشن ہے ویسے بھی ان سے بچنے کی کوشش تو کرنی چاہیے کیونکہ ویسے ہی دیکھیں جتنی بھی وائرل انفیکشن ہے وہ انٹی جیس ہوتی ہے مطلب کسی کو بھی گھر میں فلو ہے تو ایک سے دوسرے فلو گھر میں لگ جاتا ہے تو اس کی احتیاطی تضا بھی وہ ہی کرنی چاہیے جیسے ہوتی ہیں کہ ہائیجینی کنڈیشن کو بہتر کیا جائے ساری ہائیجینی سے اس کا تعلق ہے جتنی بھی ڈروپلیٹ ہے ٹیبل ہے چیر ہے گھر میں وہ بہتر جاتی ہے اسی طرح ہاتھوں پہ لگ جاتی ہیں کپڑوں پہ لگ جاتی اب ان کا survival ہوتا ہے کچھ وائرس لانگ لاؤسٹنگ ہوتے کافی دن تک چلتے ہیں کچھ ڈیڈ ہو جاتی ہے ہاتھ پر ایک سے دو گھنٹے تک exposure رہتا ہے کیونکہ اکثر لوگ ہاتھ گھنٹے ہتم ہو جاتی یا کپڑوں پہ فیبرک پر چھ سے چھ سے چھ گھنٹی ہے چھ سے بارہ گھنٹی رہتی ہیں یا اسی طرح ٹیبل پر اس میں بھی چھ سے بارہ گھنٹی تک exposure رہتا ہے صحیح وہی بات ہے کہ ہم کیس ریپورٹ کیے گئے ہیں وہ ریل کیس ہیں اتنی تعداد ہے یا اس سے زیادہ ہوں گے ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے یا نہیں کیونکہ مجھے تو کوئی بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی اس کو سیریس لے رہے ہے کیونکہ جہاں پر بھی ہم پبلک پلیس میں جا رہے بہت نادر شادر آپ کو نظر آئے گا کسی ایک بند نے ماسک لگایا وہ بھی تیڑا یا تھوڑا سا نیچے ہو گا یا ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جناب اس کو مجھے کوئی فائدہ نہیں لگ رہا ہوتا ہم تو اس کو بلکو سیریس نہیں لے رہے کیوں ہمیں کچھ نہیں کہیں کہ دوسرا یہ ایک ماسک بھی تھوڑا سا پینک ہوا ہوتا ہے مارکٹس میں بھی ماسک نہیں بلکل ایسی یہ جو ماسک ہے یہ کرونا وائرس سے نہیں بچاتا کرونا وائرس کے لئے ایک سپیسفک ماسک ہو رہا ہے ایک نائنٹی فائیف ماسک ہو تا ہے کیونکہ سپیسفک ہوتا ہے اس کے لئے یہ عام سرزیکل ماسک ہے کسی کو فلو ہو گیا کسی کو سنیز ہے کچھ ہستہ ہے کف آرہی ہے آپ نے دوسرے بندے کو بچانا ہے رسک پر آپ نے دوسروں کو نہیں ڈالنا یہ چھوٹا یہ ماسک ہے لیکن اس ماسک تو کرونا وائرس سے گوگل پہ سرچ کریں تو وہ ایک نظر آتا ہے اب ہمارے سیٹم میں مسئلہ ہے کہ ہمارا ایکسپوریر نہیں ہے اور دوسرے انوارمنٹل ایفکٹر بھی بہت زیادہ ایفکٹ کرتا ہے جتنی وائرل ڈیزیزیز ہوتی ہیں یا کومن کولڈ ہوتا یا فلو والی سیمٹمز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نومبر دسمبر جنوری فیبری کے مات ہوتے جب تمپریچر جن سے بہت زیادہ ایکسٹریم پر تمپریچر لو ہو جاتا ہے اور ایکسپوریور ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے چینج اف تمپریچر ہوتا ہے یہ ہیٹ ریزیسٹنس وائرس نہیں ہے ہیٹ ریزیسٹنس مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا تمپریچر زیادہ ہوگا ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی تک ریسرچ تو یہ ہی کہتی ہے یہ بات سچی ہے ابھی تک یہ ہے کہ تمپریچر اگر بڑھے تو چیزیں جو ان سے سیٹل ہونا جیسے ریمیننگ چیزیں ہوتی جیسے ریمیننگ وائرس ہوتی لیکن مسئلہ یہ کہ یہ کنٹیجیس ہے اتنا ایس کا ایفیکٹ فاسٹ ہے ایک سے دوسرے سے تیسرے کو اتنی تیزی سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ ریزن یہ کہ اس کا انکیویشن پیٹر ٹو ویکس ہے آج کسی ہیلدی پرسن کو ایکسپوئیر ہوا ہے کسی کرونا وائرس کے ساتھ اس کے اندر یہ وائرس چلا گیا ہے وہ پر اس کی گروت ہو رہی ہے وہ کیریئر ہے لیکن اس میں سیمٹمز نہیں آرہی ٹرانسفر بھی کر رہے ہاں ٹرانسفر کر رہے جہاں جہاں پر بھی جاتا جا رہا ہے تو ٹرانسفر کر رہا تو سب سے بڑا یہ آرہا ہے جو ڈزیز کا سپریڈ ہو رہا ہے کہ وہ healthy لوگ ہیں ایسا رہے ہیں بات ان کے ایک سپوریر ہوا ہو ہے ان کو پتہ نہیں ہے ٹرانسفر ہیسٹری ہے تو وہ ٹرانسفر ہوتا جا رہا 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 اسی لیے ان لوگوں کو آیسولیٹ کر دیا جاتا ہے کسی کی ہسٹری ہے اور سراؤنڈنگ کے لوگ جن کے ساتھ ان کے بہت کلوز کنٹیکٹ ہوتا ہے ان کو بھی ایک سپریٹ کر دیا رہے ہے دیتے ہیں 14 دیز کے لیے دیکھنے کے لیے ان میں سیمٹمز چودہ دن کے بعد آئے ہیں کے نہیں اگر نہیں آئے ریکمینز کے ہل دی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پینک نہیں کرنے کی ضرورت لیکن اپنے بچاؤ کے لیے اتیاطی تدابیر کے لیے بہتر ہے ویسے بھی کہ جب بھی کنجسٹیڈ ایریاز میں جائیں تو کوشش کریں کہ ایسے ویدر میں جہاں پر بھی بہت زیادہ لوگوں کا حجوم ہے تو وہاں پہ انفیکشن ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا دوسرے پر کو کیا پر چل رہا ہے اس لئے بہتر ہوتا ہے کنجسٹری ایریاز پرہیز کیا جائے اور دوسرہ اگر کسی پر کو پر پر ہو گیا ہے تو گھر میں سٹے کرے بہتر نہ ہو جائے کہ دوسروں کو ٹرانسفر کرتے پر مزید بات کریں کہ ہم مخصص وقفہ لیتے ہیں ڈاکٹر فرحان علی کی بات آگے بڑے گی کرونا وائرس کو بارے میں بات کریں ہم لیتے مخصص وقفہ ہم ہم سوالات پوچھ لیتے ہیں ہم ہم جو سوال آیا ہوا ہے وہ 03232085 سے آیا ہے اور انہوں نے نام تو اپنا نہیں لکھا اور انہوں نے ڈاکٹر سب کہا کہ آسٹیو ملیشیا کا پرابلم ہے اور دونوں پاؤں میں کچھ پرابلم انہوں نے لکھا ہے اور قد بھی چھوٹا رہ گیا ہے گروتھ بھی نہیں ہو رہی تو اس کے بارے سب بتائیے گا یہ کیا پرابلم ہے اسٹروم لیشیا جن سے بڑوں میں لیبل کرتے ہیں ویٹمین ڈی 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 بچوں میں ریکٹس کے ساتھ پرزین کرتے ہیں تو ویٹمین ڈی 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 اسو سی ایسے نہیں پرزین کرتی جس میں گروث ریٹارڈ ہو جائے یا چھوٹا قد ہو جائے اس کے لیے ہمیں بہت سے اور چیزیں بھی دیکھنا پڑتی ہے جس کی ویٹی کم ہو سکتی یہ ایک فیکٹر ہے جس میں ویٹمین ڈی کم ہونے کی وجہ ہڈی وں میں درد ہونا اور پین ہونا ہلکا ہلکا بخار رہنا اس طرح کے مسئلے ہو جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی بیماری ہوگی جو کہ انڈائیکلی ویٹامین ڈی کی دیفیشنسی کر رہی ہے بعض لوگوں میں سیلیک ڈیزیز ایک ہوتی ہے جو اس کے گندم سے الرجی ہوتی ہے تو ان لوگوں میں بھی گروت نہیں ہو رہی ہوتی ہے پیٹ میں درد رہتا ہے لونز موشن لگے رہتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی آئرنٹ کی دیفیشنسی ہزارت ویٹامین ڈی کی دیفیشنسیز بھی ہونے شہور ہوتی ہیں کوئی مال ایبزاپشن والی سنڈروم آنے شہور ہوتی ہیں تو یہ حضم نہیں ہوتا براک حضم نہیں ہو رہی ہوتی اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ورک اپ باقی بیماری کا بھی کیا جائے ایک بیماری کے اوپر لیبل ہی کوئی یہ ڈائریکٹ کاؤز نہیں ہے کسی کے کردے چھوٹے تو اس لیے بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے ایک دفعہ سپیشلس سے ڈسکس کیا جائے ابھی باقی چیزوں کو بھی رول آؤٹ کر لیا جائے کوئی اور مسئلہ نہ ساتھ چاہے دوسرا سوال ڈاکٹر سے مہر پاس آیا ہے 03364395 سے اور انہوں نے کہا کہ جی میں بہت جلدی جو ہے تھوڑا سا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے فرسٹیٹ ہو جاتا ہوں بہت جلدی ایریٹیٹ ہو جاتا ہوں اور میرے سے مخلیف کنڈیشنز کو ڈیل نہیں کیا جاتا اور اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے مجھے پڑھائی میں بہت فیلیر کا سامنا کرنا پڑا ہے ایج انہوں نے منشن کی اپنے یہ میرے خاص ہے کہ سکول کالیج کے لگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ سٹیڈیز میں پرابلم ہو رہا ہے ایکشلی ینگ ایج کے لوگوں میں پینک اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ تھوڑا سر سٹریس آتا ہے تو اسے جن سے ایڈجیسٹ نہیں کرواتے اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کی پاولمز کا شکار ہو جاتی ہیں مطلب میں جن سے دل کی دھڑکن تیز ہو جانے ہیں کنسنٹریشن نہیں کرتے ایک دم جن سے بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہیں نید نہ آنا یہ شو کرتے ہیں کہ ینگ ایج میں کوئی پینک ایشو چل رہے ہیں پینک اٹیکس آ رہے ہیں اب اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ جس میں جن سے ایک تو اب سیکلوجیکل ایشو کو سالف کیا جائے کس کی وجہ سے کیا مطلب ان کے بیک گراؤن میں کیا ہے ایس ایش تو نہیں ہے تو جو اوور بیڈین ہے یہ سٹیڈی جو کر رہے ہیں وہ ایجسٹ ان سے سمجھ نہیں آرہی یا وہ فیلڈ ان کی پسند کی نہیں ہے جن لوگوں کی فیلڈ پسند کی نہیں ہے ان پر اگر کوئی ایس ایش اوپر سے ہی ڈال دی جائے زبردستی ان کو دکیل دیا تھا تو اس طرح کی فیچرز ان کو آتے رہتے ہیں سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ وہ جس فیلڈ میں ہیں اس میں ان کو کوئی پرابلم ایس ایچ ہے زیادہ آ رہی ہے کہ ان کو گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جن سے ہوتے ہیں لوگ بہت فریسٹریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اکثر دھوکہ ہوگا جنگ لوگ جن سے کہ نمبر ہمارے نہیں آ رہے ہم کمپلیٹ نہیں کر دی ٹائپ اے پرسنیلٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ نمبر لینا جانا ہے تو اگر یہ زیادہ پرابلم ان کو آتا ہے تو پھر لوگ ڈوز میں موڈ ایلیویٹرز کچھ ہوتے ہیں کیونکہ پرسکائب کیا جا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ایک دفعہ اسی کو دکھائیں سائیکالوجسٹ کو دکھائیں یا سپیشلسٹ کو دکھائیں جو اس کو رول آؤٹ کرے کہ یہ پرابلم ہے کیونکہ ڈیٹیل ہسٹری بہت ضروری ہے اگر یہ دکھاتے نہیں ہیں یہ آہستہ ایسا پینک اٹیک انزائیٹی میں کنورٹ ہوتا ہے پھر وہ ڈپریشن میں چالے جاتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا مشکل ہونا شہر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا دکھر اگلا سوال ہمارے پاس 03059795 انہوں نے کہا جی جناب بچوں کی وہ بچے کب بولنا اور سننا شروع کرتے ہیں کس ایج میں یہ ویرییشن ہے بہت زیادہ بعض جن سے بچے جن سے بہت ارلی کر لیتے ہیں ٹری ایئرز میں یا ٹری ایئرز کے بچے بولنا شروع کر دیتا ہے ٹری ٹو فور ایئرز لیکن بعض بچے جیسے ہی کچھ بچے جن سے چلنا لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بولنے میں بھی ایشو آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر بچہ چار سال تک یا ٹری اور فور ایئرز کے درمیان میں نہیں کرتا اس کو ہمیں رول آؤٹ کرنا چاہیے آٹیزم ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بچہ جو ان سے سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا ریپلائی نہیں دے رہا ہوتا ٹھیک ہے مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز کر رہا ہوتا لیکن وہ کنسینٹریٹ نہیں کر رہا ہوتا تو اس چیز کو فوکس کرنا اور یہ بہتر ہے کہ ایک دفعہ چائلڈ سپیشلیسٹ ہے بھی گیا کیونکہ ثری ایئرز تک بچے مطلب کومنلی بولتے ہیں اور ساری ایکٹیوٹیز کو سنتے ہیں اور اس کو اوہے کرتے ہیں کمانڈز کو ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے فکس نہیں ہم کچھ کہ سکتے ہیں فکس کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں میں جیسے بچے جن سے جلدی چلنا شروع کر رہے تھے بعض بچے جن سے one and a half years میں بھی چلنا شروع کر رہے تھے بعض two years تک جن سے کلتے ہیں ٹھوڑی سوئے لیکن three to four years میں سب کر لیتے ہیں reply کرتے ہیں response کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پرفیکٹلی کرتے ہیں three to four years کے دمیان میں وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو اس کو پھر ضرور ہے ڈسکس کیا جائے ڈاکٹر سے کچھ کنڈیشن آرٹیزم آرٹیزم ہوتا ہے بچے جن سے آپ کو سن رہا ہے پر آپ کو فالو نہیں کر رہا تو اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ریزن مطلب ایکٹیوٹی اس کے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کنسنٹریشن اس کی پور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کو رول آؤٹ کرنا بہت تین سے چار سال تک آپ three to four years میں پرفیکٹلی بچا ہو جاتا ہے یعنی اس سے فالو کرتا ہے تو پھر مسئلہ ہے اچھا ٹھیک سمیئے انہوں نے ابھی 03455400 سے سوال آیا انہوں نے کچھ ڈیٹیل سوال ہے کچھ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں وہ کہتے ہیں ڈائیٹ پلین شگر ٹائپ ٹو ڈائیٹیز ٹائپ جو two ہوتی ہیں جی وہ اس کے لیے آپ نے lifestyle modification کرنا بہت ضروری ہے lifestyle modification سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی activities کیسی ہے ڈیلی کی روٹین کیسی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کی sedentary lifestyle تو نہیں ہے آپ سارا دن بیٹھے رہتے تو نہیں ہے اب جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں یا obese ہیں یا موٹے ہیں تو ان لوگوں میں شگر کے levels control نہیں ہوتے صحیح اس لیے important ہے کہ ڈیلی بیسیز پر 20 منٹ کی walk start کی جائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی 20 منٹ کی walk کی جائے پہلے stamina develop کرنا ضروری ہوتے ہیں پہلے دن 5 days 5 منٹ پھر 10 منٹ 15-20 منٹ تک لے کے جائیں ٹھیک ہے on time of 1 month میں ٹھیک ہے تو second thing یہ ہے کہ اگر obese ہیں healthy ہیں بہت زیادہ weight gain ہوا ہے تو اس weight gain کو کم کرنے کے لیے ایسی ڈائیٹس لینی ہے جس میں بہت زیادہ fats نہ ہو یا spicy food نہ ہو یا پھر جون سے میٹھی چیزیں نہ ہو کیونکہ یہ جون سے چیزیں weight کو بڑھاتی ہیں اس پہ restriction کرنا ہے dietary restriction بہت ضروری ہے simple سا rule ہے کہ جتنے بھی diabetes کے مریض ہیں وہ اپنی خوراگ میں سے chicken heart کو کم کریں اپنی خوراگ میں سے میٹھی چیزوں کو کم کریں اور تیسی چیز اپنی خوراگ میں salt والی چیزیں کم کریں تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر ایک کو فکس ہو سکتی ہیں مثال کہ آپ ایک 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 کر کے چیزیں دیکھیں گے تو ہزار ہاں چیزیں بن جاتی ہیں آپ دیکھیں cold drinks ہیں میٹھی چیزیں سے بند کر دیں sweets میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں کیکس آتی ہیں جتنی بھی آپ کی یہ مطلب بیکری کی سمان ہے ان چیزوں سے avoid کیا جائے اسی طرح spicy foods ہیں جس میں مرغن غزائیں آ جاتی ہیں chicken اور different types کی جو انسی ہیں جو کہ fat containing ہے ان سے avoid کیونکہ یہ ساری چیزیں جو انسی ہیں resistance produce کرتی ہیں بہتہ sugar کے لوگوں میں sugar کی insulin resistance شروع ہو جاتی ہے جب fat بڑھتا ہے باڈی میں insulin resistance ہوتی ہے sugar کے level control نہیں ہو رہے ہوتے تو ان چیزوں کو maintain کرنا بہوز ثرد نمبر پہ پھر stress سے بچنا چاہیے اگر stress ہے بچنے کا طریق پھر وہی آجاتا ہے کہ اپنے آپ کو جنسی نہ کہیں نہ کہیں بیزی رکھا جائے کسی activity میں busy رہے اور lifestyle modification activity کو busy رکھنے یہ کہ کوئی نہ کوئی game آپ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ جب تک آپ ایسی game نہیں کرتے جو کہ آپ کو پسند ہے ورنہ آپ دو دن walk کریں گے تین دن walk کریں گے آپ تھک جیں گے کچھ نہ کچھ کریں اگر آپ کی age 50 plus نہیں ہے 50 plus میں تو ہم avoid کرتی ہیں تنس نہ کھلیں یا بہت زیادہ jogging نہ کریں کیونکہ ہرٹ کے اوپر pressure پڑتا ہے بہت نارمل بریس بھائک تک بہت دود کرتے but less than 50 years ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ activity کی لیے سب سے پہلے stamina maintain کریں پہلے اس کی routine develop کریں پہلے body adjust ہو تو پھر اس کو لے کے چلے سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں پہلے میرے خاصل labor class ان کا تعلق ہے پہلے میں تین factory میں کام کرتا تھا اب کام میں بڑھائے اور چار factory میں کام کر رہا ہوں کہتے ہیں پہلے میں مجھے پرابلم نہیں ہوتا تھا لیکن اب جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے گھبرات ہوتی ہے سٹریس ہوتی ہے چار factories میں ایک دن میں کام کرنا تو بڑا مشکل کام ہے کسہ یہ کرتے ہیں یا پھر پار ٹائم جاب کرتے ہیں لیبر میں خیال سے دو گھنٹ ادھر کیا اس طرح کا کچھ ہے اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہوگا تو سٹریس فیکٹر تو بڑھے گا اگر ایک جگہ ٹائم ہے نو بجے پہنچ خود ایڈجسٹ نہیں کرتے سٹریس فیکٹر تو ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتا خود روٹین تین چار چار فیکٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ ویسی الڈی بار تو داری سوش اگنومی پریشن ایسی ہے لیکن آپ کے خیال میں یہ ویسی نورمل جنرلی ہم اس کو کہیں گے یا نہیں لیکن سلیپ آپ روپر دیں بار کو سلیپ بھی چاہیے ریس بھی چاہیے اگر آپ کام کرتے رہیں گے تو ایک مہینہ دو مہینہ تو آپ کام کریں اس کے پاس اگزاست ہو جائے جب بار اگزاست ہوگی تو کسی نے کسی ڈیزیز کا شکار ہو جائے ایسی ہی ٹریویلنگ اور مومنٹ جنسی ہے بہت بڑا اگزیشن والا فیکٹر جنس ہے سٹریس میں کنورٹ کر رہا ہے بلکل اگلہ سب ایک سنگل فادر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی میں ایک بیٹی ہے سنگل فادر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا بن سکے لیکن ظاہری بات ہے کوئی ڈیورس ہوئی ہے اور اس کے بعد سے ان کا ریلیشن ٹھیک نہیں چل سکرا تو اس میں جنرل ساری بات سائیکلوجی کا سیک کوسشن ہے لیکن کوئی جنرل کومنٹ کرنا چاہے آپ اس پر اب ڈیپینڈ کرتا اب وہی ہے کہ اس کے ساتھ کانسلنگ کی جائے اس کو اعتماد میں کانفیڈنس پہ لیا جائے بیٹی کو اس کی ساری جنرل فل فل کی جائیں جو آپ کے اوپر ریس بنتی ہیں اگر آپ فل فل کرتے ہیں تو بچہ جنرل پیرنٹس پیار میں آتا ہے میری ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہے اگر آپ ریس پونسپیلیٹی پوری نہیں کر رہے اور جس ویسے ریلیشن کو فل کرنے ہی کوشش کریں تو پھر تو پھر رہیں گے تو ان چیزوں کو رول آؤٹ کیا جائے جس کی وجہ سے problem ہے سٹریم لائن کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گے تو ریلیشن بڑا مشکل کام ہے سٹریم 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 جو ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے آپ سے پوچھ لیں پاکس آپ نے ٹوپی کی طرف اچھے پاکس مینیشن آن کراؤن اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے سرکاری ہسپیٹلز آپ کیپٹل ہسپیٹل میں ہوتے ہیں کوئی تیاری آپ کو نہیں کی بھی ہے تیاری تو ایس ہے ہی ہے کیونکہ ایسے مریضوں کو ہم آئیسولیشن میں ہی ہم نے شفٹ کرنا ہوتا ہے آئیسولیٹ کرنا ہوتا ہے اور کیونکہ جیسے پہلے بھی بات کی گئی کہ ہر مریض جن سے ہے وہ آخری سٹیج پہ یا سویرٹی میں نہیں جاتا کچھ اس میں سے cases ہوتے ہیں جو اس کی منیمم پرسنٹیج ہے جو convert ہوتا ہے کہ لاز ٹیج میں اے ای آئر ڈی ایس میں چال رہ جاتا ہے یا پھر سیپسز میں جاتا ہے جس کے بعد ملٹی آرگن فیلیر ہوتا ہے اور ڈیتھ ہو جنسے ڈیلی بیتر پر ڈیتھ ہو رہی ہیں جو کہ ایسی خطرناک بیماریاں چل رہی ہیں تو اس لئے بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر ہسپیٹلز کا ایشوز ہے تو وہاں پر ایک آئیسولیشن کی وارڈ بنائی ہیں جو مریض اس طرح کا سسپیکٹڈ ہوتا ہے جس میں سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے یا اس کی ٹریولنگ کی ہیسٹری ہے یا کرونا وائرس کے پیشن کی فیملی ہے جس کے ایکسپوئیر ہوا ہو ہے تو ان لوگوں کو بلکل آئیسولیٹ کیا جا رہے ہیں اور ان کو منیٹر کیا جا رہے ہیں ان میں سمٹمز ہیں کے نہیں کرتے آئیسولیٹ کر کے ان کو منیٹر کیا جاتے سمٹمز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے اور اس میں سے لوگ ٹھیک بھی ہوتے جا رہے ہیں تو بات ہوئی ہے کہ ایکسپوئیر کیس طرح ہے اگر ایک مارکٹ میں کوئی کام کر رہے اس کا ایکسپوئیر صرف لوکل کیمیونیٹی جو زیادہ ایکسپوئیر کی ایشوز ہوتی ہیں ایسے ایریاز میں جو ہیلتھ کیر لوگ ہیں جیسے ہم لوگوں کے ایکسپوئیر ہے میبی پیشنٹ آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے پیشنٹ آ رہے ہیں وہاں پہ مختلف جگوں سے آ رہے ہیں اور ہمیں ہمیں ایڈیا ہوتا کس قسم کا چیزوں کو منیٹر کیا جا رہا ہے ہر لیول پر اور ہسپیٹل میں ایسے ڈیکلیئر ہوئی ہے کہ جتنے بھی اس قسم کے سسپیکٹی آ رہے ہیں ان کو آئیسولیٹ کیا جائے اور اچھی طریقے سے منیج گئے دوسرا مسئلہ یہ ہی کہ جتنے بھی یہ وائرل انفیکشن ہوتی ان کی کوئی سپیسویٹ ٹریٹمنٹ اس ایچ نہیں ساری سپورٹیف کیل ہی ہے کہ پیشنٹ کو ہم منیٹر کر رہے ہیں ان کی وائٹل کیسے ان کا بلیڈ پیشر پلس سانس کی رفتار کیسی چل رہی ہے یہ اوکسیجن سیچوریشن جو ہوتی ہے وہ کیسی چل رہی ہو بہت کم ہے اور ہوفولی جیسے یہ تیمٹریشن چینج ہوگا چیزوں کا ویسے ہی ٹرانس میشن جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو ختم ہونا شروع رکھ سب تھوڑا سا گائیڈنس کے لیے لوگوں کے لیے بتائیے گا ہم کیا کریں ابھی اس ٹائم پر جو پیشنٹ ابھی جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہیلڈی پاپولیشن کے لیے ویسے ہی ہے کہ ہائی جین کنیشن کو بہتر رکھیں کیونکہ ویسے بھی آپ کوئی بھی چیز کھاتی ہیں یا جن سے استعمال کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے کہ ہاتھ دھو کر استعمال کی جائے ہمارے تھوڑے سی ایشوز یہ ہے کہ لوگ اس کی کیر نہیں کرتے بس وہ ہاتھ سے کھاتے ہیں بہتر باہر سے آئے ہیں کام کیا ہاتھ سے کھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ گیسٹو انٹرسٹائنل ایشو شروع ہو جاتے جیسی گرمی شروع ہوتی ہے کوئی نہ انٹرک فیور کی شروع ہو گئے پیٹ کے لوس موشن کے مسئل سٹارٹ ہو گئے ہیں اسی طرح کوئی نہ کوئی انفیکٹی پروسیس چل رہا ہوتا ہوتا ہوسپٹل بھرے ہوتی ہیں بلکل ہوتی اور سپیشلی جو تھوڑے سی پیریفرل پیریفری ایریاس ہیں تو بیسی کیلئی ہائیجینی کنڈیشن یہ جتنی بھی بیماری ہیں وہ ہائیجینی کنڈیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسور ہوتی ہے ویسے نہیں ٹرانسور ہوتی اب ایک گھر میں جیسے کسی کوئی انفیکشن ہے فلو ہے تو ایک کی گھر میں سارے کمرے میں بیٹھ کے مطلب ایک دوسرے کچھ نہیں ہوتا اب ٹی بی پاکستان میں اتنی زیادہ ہے کنٹرول نہیں ہوتی اس کا ریزن یہ کہ ایک کمرے میں چار یا پانچ لوگ بیٹھے ہیں وہ چیز کا کیر نہیں کرتے وینٹی لیشن سیسٹم اچھا نہیں ہے تو یہ چیز ہوتی ہے سائی جتنی بیماری ہیں ان کی اسسوسییشن ہے آپ کی ہائیجین کی کنڈیشن کے ساتھ اگر ہائیجین کنڈیشن ہم امپروو کرتے ہیں تو چیز اب کہیں سے بھی باہر سے آتی ہیں بچوں کو چھوٹے بچوں سے سکول سے آرہے ہیں یا باہر سے کوئی بھی آتا ہے ہینڈ کو واش کیا جائے ہینڈ واش کریں ٹونٹی سیکنڈ کے ختم ہو گیا بیسکلی آپ نے بتا دیا کہ ہائیجین خیال رکھیں جیسے آپ دوسری بیماریوں میں خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نہیں پہلے گئے دوکٹر سب دوکٹر فرحان علی کی میڈیکل سپیشلیسٹ ہیں کیپٹل ہسپیٹل سامباد میں اپنی ختمات انجام دے رہے ہیں دوکٹر سب سے ہم نے کورونا پھر آپ کی ختم میں حاضر ہوں گے تب سے مجھے خرم کر دیجئے ڈاکٹر فرحان علی کا اجازت دیجئے خدا حافظ